اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اچھا کسی بھی ڈیل کو ڈن کرنے کے لیے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم دوسرے فریق کو چوائس دیتے ہیں مثلا آپ اگر کسی ریسٹورانٹ پہ جائیں اور ویٹر کو بلائیں اسے آرڈر دیں کہ پیزا لے کر آؤ تو وہ آپ کو چوائس دے گا کہ سمال پیزا پسند کریں گے میڈیم پیزا پسند کریں گے یا لارج پیزا پسند کریں گے آپ اسے کہتے ہیں سمال پیزا لے آؤ اس پر وہ آپ کو پھر چوائس دیتا ہے کہ آپ سپائسی پیزا پسند کریں گے یا نون سپائسی پیزا پسند کریں گے تو پھر آپ اسے کہتے ہیں نون سپائسی لے کر آؤ اچھا اس کے اوپر پھر وہ ایک چوائس دیتا ہے کہ آپ چکن پیزا پسند کریں گے یا بیف پیزا پسند کریں گے پھر آپ اسے کہتے ہیں کہ چکن پیزا لے کر آؤ اچھا یہاں بات ختم نہیں ہوتی اس کے بعد وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ سر آپ پیزا کے ساتھ کوک پسند کریں گے یا سیون اپ پسند کریں گے یہاں پھر چوائس وہ دیتا ہے اور آپ اسے کہتے ہیں کوک لے کر آؤ ٹھیک ہے بات یہاں بھی ختم نہیں ہوئی وہ آپ کو پھر چوائس دیتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ ڈیزرٹ پسند کریں گے یا سیلڈ پسند کریں گے آپ اسے کہتے ہیں سیلڈ لے کر آؤ ٹھیک ہے اب جاتے جاتے وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ سر پیزا کے بعد آپ چائے پسند کریں گے یا کافی پسند کریں گے تو یہاں بھی وہ آپ کو چوائس دیتا ہے کہ آپ کیا لیں گے تو آپ اسے کہتے ہیں کافی لے کر آؤ اچھا یہ ایک طریقہ ہے اب اس کے بعد جب آپ وہاں کھانا کھا کر جانے لگتے ہیں تو وہ بل لے کر آتا ہے اب وہ پوچھتا ہے اور اگین آپ کو چوائس دیتا ہے کہ آپ جو ہے نا سر پیمٹ کریڈٹ کارڈ کے تھروں کریں گے یا کیش کے تھروں کریں گے یا ای ٹی ایم ڈیبٹ کارڈ کے تھروں کریں گے تو آپ اسے پھر جو ہے نا کہتے ہیں کیش کے تھروں کروں گا آپ اسے کیش دیتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں اب بات یہ ہے کہ اس نے اپنی ساری پرادکٹ آپ کو دی ہے تھروں چوائس ٹھیک ہے اور آپ نے خوشی خوشی لے لی ہے اور اس پر آ کر واپس اپنے آپ گھر والوں کو اور اپنے دیگر جو ہے دوستوں کو کہتے ہیں کہ فلانا ریسٹورانڈ میں گیا تھا وہاں ان کی ڈیلنگ بہت اچھی ہے بڑا زبردست انہوں نے میرے ساتھ کوپریٹ کیا بڑا تعون کیا انہوں نے میرے ساتھ تو اصل میں اس نے کیا یہ کہ آپ کو چوائس دے کر جو ہے اپنی ساری پرادکٹ جو ہے نا وہ دی اور آپ اس کے قائل ہو گئے ہیں اس کے ایک اور مثال میں دوں گا کہ جاوید چودری صاحب ہیں جو کالم نگار ہیں ان کا میں ایک واقعہ سن رہا تھا انہوں نے بتایا کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور ٹیبل پر ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا انہوں نے جاوید چودری صاحب نے انہیں ان کے آگے منرل وارٹر کی ایک بوتل رکھ دی انہوں نے جاوید چودری صاحب سے پوچھا اچھا یہ آپ پانی یہ والا استعمال کرتے ہیں انہوں نے کہا جی میں یہ والا پانی استعمال کرتا ہوں انہوں نے کہا اچھا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ مہینے کی کل کتنی رقم آپ اس پانی کے لئے آپ پے کرتے ہیں تو انہوں نے اس شخص کو بتایا کہ میں یہ رقم پے کرتا ہوں تو اس نے افسوس میں سر ہلایا اور بڑا افسردہ ہوا کہ آپ اتنا مہنگا پانی استعمال کرتے ہیں تو کیوں نہ میں آپ کو ایک اچھا پانی کا پلانٹ دوں تو جاوید چودری صاحب نے مروتن اس کو نامے یا ان کو شکریہ کہہ کر سر ہلایا ٹھیک ہے تو اصل میں وہ شخص جو ہے صاف پانی کے پلانٹ جو ہے نا ان کی سیل کا کام کرتا تھا اگلے ہی دن جو ہے نا وہ جاوید چودری صاحب کے گھر پہنچ گیا اور اس نے اپنی گاڑی میں دو پلانٹ رکھے ہوئے تھے اور جاوید چودری صاحب کو بتایا کہ میں آپ کے لئے یہ پلانٹ لے کر آیا ہوں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو ہے آپ کی جو فیملی کے میمبر ہیں ان کے جو ہے وہ بال جو ہے آئلی ہیں یا نون آئلی ہیں تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ بات کیوں پوچھی ہے آپ نے تو انہوں نے کہا اگر آپ جو ہے نا ان کے بال آئلی ہیں تو میں پلانٹ اے والا دوں گا اور یہ والا دوں گا اور جو ہے اگر ان نون آئلی ہیں تو پھر میں دوسرے والا پلانٹ بھی دوں گا یہ والا تو لہٰذا اس نے سوچ کر آیا تھا کہ میں نے ان کو یہ پلانٹ دینا ہی دینا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح وہ بڑے حیران ہوئے ٹھیک ہے اور تعجب کی بات یہ ہے کہ جاوے چودی صاحب نے وہ پلانٹ خرید بھی لیا اس ان کی خریدنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے پیچھے یہ ایک چوائس تھی تو آپ کا بھی اگر کوئی کنفلکٹ ہو جائے کوئی آپ ڈیل لاک کرنا چاہتے ہیں تو آپ دوسرے فریق کو چوائس دیا کریں چوائس سے یقیناً جو ہے وہ فریق آپ کو آپ کی وہ بات مان لے گا اسی طرح اگر وہ ریسٹورانٹ میں جو ویٹر ہے وہ چوائس دے آپ کو سیون اپ یا کوک کی ٹھیک ہے لیکن آپ اس کو کہیں کہ نہیں مجھے مرینڈا چاہیے تو میں بھی اس کے پاس مرینڈا کی بوتل نہ ہو ٹھیک ہے تو وہ چوائس ہی وہ چیز کی دیتی ہے جو چیز ان کے پاس اویلیبل ہوتی ہے تو اس طرح جو ہے نا وہ اپنی پروڈکٹ کو بیچ لیتے ہیں تو یہ میرا کہنا نہیں ہے کہ کسی بھی ڈیل کو ڈن کرنے کے لیے آپ چوائس دیا کریں بلکہ دنیا کے بڑے جو سیلز مین ہیں یہ ان کا کہنا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ جو ہے نا ٹرائی کریں انشاءاللہ تعالی آپ اس میں کامیاب ہوں گے کسی بھی کنفکٹ کو مسئلے کو حل کرنے کے لیے یا کسی کو ڈیل کو ڈن کرنے کے لیے یہ سب سے بہترین طریقہ ہے شکریہ